حکومت پنجاب کی دعیت پر محکمہ خوراک کی گندم اور آٹے کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے صبح بھر میں سخت زلی ناکہ بندیاں چاری ہیں اس حصلے میں جستہ روز سیکٹری زراد خوراک پنجاب نادر چٹھا کی دعیت پر ملتان کے خارجی راستوں پر ناکہ بندی کے ذریعے گندم کی سمگلنگ کو ناکام بنا دیا گیا زلی انتظامیہ اور محکمہ فوڈ کی جانب سے جلال پور انٹرچینج سے بینہ صبحی گندم سمگلنگ روکتے ہوئے ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر نے گندم سے بھرے دو ٹرک پکڑ لیے اور پنجاب سے باہر سمگل ہونے والی پندرہ سو من گندم کب سے ملے لی اس موقع پر محکمہ فوڈ کی جانب سے ملسمان کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیے گئے سیکٹری خوراک پنجاب نادرچٹھا نے زلی انتظامیہ کی کارکردگی کو سرہتے ہوئے کہا کہ حکومت سبسٹریڈی کے حامل آٹے کی ایک ایک بوری حق داروں تک پہنچائیں گی کیونکہ وزیراعلا پنجاب نے سستے آٹے کے ذریعے عوام کو ریلیف دینے کا ٹاسک دیا ہے نادرچٹھا نے بتایا کہ صوبے بھر میں سستے آٹے کے ہول سیل پوائنٹس قائم کر دیے گئے ہیں ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں ہر گھر تک سستے آٹے کی فرامی چاری ہے اور فلور مل سے سپلائی چین کا تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کرایا جا رہا ہے